فکرِ رضا کا روحانی بیٹا اور راہِ عظیمت کا مسافر میرا قائد آج عقیدہِ تحفظِ نموسِ صحابہ والے بیت تعقیدہِ اہلِ سنت کے تحفظ کے جرم میں پادتِ سلاسل ہے لیکن ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں جو لوگ اس راستے کے مسافر بنتے ہیں رب تعالیٰ انہیں حسینی کافلے کے صدقے میں ان کے چراغ کو روشن بھی فرما دیتا ہے ان کے نظریے کو زندہ بھی فرما دیتا ہے مسئلہ ظلمیں یہ نہیں ہے مسئلہ جلالی کی گستاخی کا نہیں ہے خدا کی قسم کو گستاخ نہیں وہ گستاخ نہیں ہے وہ محافظِ نموسِ رسالت ہے وہ محافظِ نموسِ صحابہ ہے وہ محافظِ نموسِ عالِ بیت ہے وہ یزید کو فاسق و فاجر بھی مانتا ہے الحمدللہ من يجعل اللہ لقلوب المؤمنین تبیبا تبیبا ومزکیا ومطاہرا ومبشرا ونزیرا وَاقَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُزْنِبِينَ شَفِيعا وَمُسْتَعِينَ وَعْلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَطُلَبَاءِ سُنَّتِهِ جَمِيعا اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُرِيدُونَ لِيطْفِئُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ بِبَرَكَتِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بابا زبلن اللہم صل على محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم صل على بابا زبلن السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المزنبین وعلى آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا جت الحسن والحسین حمد و صلات کے بعد جملہ منتظمہ احباب قائم مقام امیر طریقے لبیک اسلام طریقے صلات مستقیم حضرت قبلہ کاری فرمان علی جلالی صاحب دیگر جتنے احباب ان کے دست و بازو بن کر حضرت قبلہ قائد محترم کنز العلماء شیخ الحدیث والتفسیر سالار قفلہ ناموس رسالت قبلہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کہ جتنے بھی منظور نظر اور ان کے چاہنے والے طریق صلات مستقیم کے ذمہ داران تحریک لبیک اسلام کے ذمہ داران جتنے بھی تشریف فرما ہیں پیرانے ازام سجادہ نشین شیوخ الاحدیث مشایخ اہل سنت خطبہ اہل سنت جتنے بھی تشریف فرما ہیں میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے سب کو آج کے اس عظیم پیغام اور کانفرنس کے انعقاد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس قافلے کی جو راہ عظیمت کا سفر ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جلد از جلد اپنی بارگاہ سے منزل عطا فرمائے قبلہ قائد محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے جرم میں اس وقت پابند سلا سے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جرم چودہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور جو بھی اس راستے کا مسافر بنتا ہے رب کائنات اسے منزل بھی عطا فرماتا ہے اور مالک کریم اسے اپنی بارگاہ کا قرب بھی عطا فرماتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے باتیں کی ہیں سیدی آلہ حضرت کی حوالے دینے والے فکرِ رضا کی باتیں کرنے والے اور اپنے آپ کو فکرِ رضا کا امین کہنے والے آج اگر فتاوہ رزویہ اور فکرِ رضا کی عدالت میں خود کو کھڑا کریں تو شاید فکرِ رضا کی عدالت میں کھڑے ہونے کی انہیں جرت نہ ہو اس لیے کہ فکرِ رضا کا روحانی بیٹا اور راہِ عظیمت کا مسافر میرا عقائد آج عقیدہِ تحفظِ نموسِ صحابہ والے بیت تحقیدہِ اہلِ سنت کے تحفظ کے جرم میں پابتِ سلاسل ہے لیکن ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں جو لوگ اس راستے کے مسافر بنتے ہیں رب تعالیٰ انہیں حسینی کافلے کے صدقے میں ان کے چراغ کو روشن بھی فرما دیتا ہے ان کے نظریے کو زندہ بھی فرما دیتا ہے سنت لویس نے کہا تھا اے میرے مارنے والوں یہ سلے بھی جنگل کا ماسٹر مائن تھا اس نے کہا تھا مسلمان کو مارنا ہے تو تلوار سے نہ مارنا کہا کیوں مارنا ہے تو نظریہ کو مارنا حملہ نظریہ پہ کرنا کہا تلوار سے کیوں نہ ماریں فرمایا یہ نظریہ پہ مرنا جانتا ہے یہ خود نظریہ پہ مر جائے گا پر نظریہ کو سب قیامہ تک زندہ کر کے چلا جائے گا یہ خود مر جائے گا نظریہ کو زندہ کر کے چلا جائے گا میرے قائد نے جیل سے پیغام دے جا ہے کہ اگر نظریہ کی بنیاب پر مجھے پابند سلاسل کر کے رکھا گیا یا مجھے اس نظریہ کے راستے پر راہ عظیمت پر مات بھی آ گئی میں مات کو گلے سے لمحا ہوں گا اس لیے کہ سینٹ لویس نے کہا تھا انہیں مرنا بھی آبا ہے انہیں جینا بھی آبا ہے یہ مرنا حسین ابن علی کی طرح جانتے ہیں اور جینا خالد بن ولی کی طرح لپے لپے یا رسول اللہ 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 فکر رضا کے امین بننے والے میں شاہخ العدیس علامہ ارشاد حقانی صاحب کو متوجہ کر کے بات کہنا چاہوں گا طفلے مکتب ہوں لیکن بات پڑی کہنے لگا ہوں خود کو فتاوہ رضویہ کی عدالت میں کھڑا تو کر تجھے پتا چل جائے گا امام جلالی کہاں کھڑا ہے اور تُو کہاں کھڑا ہے امام جلالی کہاں کھڑا ہے اور تُو کہاں کھڑا ہے توجہ کرنا توجہ ضروریات دین کے منکر کو کافر کہا جاتا ہے نا کیوں جی شہر اختلاف میں یہی لکھا گیا شہر اختلاف قالم میں جو مفتی صاحب قبلہ کی نگار شاہ تھے ان میں یہی لکھا گیا نا کہ ضروریات دین کا منکر کافر ہے پر ضرورت کیا ہے ضرورت کا معنی کیا ہے آزرا فتاوہ رضویہ کی عدالت میں اے رضا جانے انا دل تیرے نغمو پہ نسار اے رضا جانے انا دل تیرے نغمو پہ نسار بل بلے باگے مدینہ تیرا کہنا کیا ہے عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت ضروریات دین کا منکر بھئی کافر ہے چلو ماننی یا بلکل صحیح ہے یہ میرے امام کا جبلہ ہے اور توجہ اہل سنت کاکیدہ ہے جو ضروریات دین کا منکر ہو وہ کافر ہیں پر ضرورت کا معنی کیا ہے میرے امام نے ساتھ میں یہ بھی تصریح کی ہے ضرورت بمانہ بداہت ہے ضرورت بمانہ بداہت ہے یعنی ضرورت کا معنی یہ ہے کہ مسئلہ بدی ہی ہونا چاہیے اور جس کے لیے ڈائی سو صفے لکھے جائیں وہ بدی ہی نہیں ہوتا جس کے لیے ڈائی سو ثابت کرنے کے لیے نقبے روز گنر جائیں وہ بدی ہی نہیں ہوتا اور جس کے لیے ڈائی سو صفے کی کتاب لکھی جائیں وہ مسئلہ بدی ہی نہیں ہوتا یہ جن جن کو سمجھ آئیے وہ تو کہہ دے نا سبحان اللہ نبے لوز قدر جانے کے بعد جس مسئلہ کا حکم ثابت نہ اسے بدی ہی نہیں کہتے وہ نظری اور فکری ہوتا ہے وہ نظری اور فکری ہوتا ہے اور ضرورت میں معنی پدا ہوتے ہیں مسئلہ بدی ہی ہو تو دائی سو سفے نہیں دائی لینوں میں بات مکمل ہو جاتی ہے میں نے کہا اتنی کون سی تحقید کی ضرورت پڑ گئی پتہ چلا مسئلہ واقعی نظری اور فکری تھا بدی ہی نہیں تھا جب بدی ہی نہیں تھا تو فتوہ کیسے لگا ضرورت ضروریات دین کا منکر کا فیر ہے فتوہ رزیہ کی عدالت میں آؤ ہوں تمہیں پتہ چلے گا اور میں مجدد دین امیلت پروانہ سامر سالت کی پیش کرتا حدیث پیش کرنا چاہوں گا میرے امام نے کہا ہے من اب غزہ بے عالم بے غیر سواب خیفہ علیہ القفر جو کسی عالم سے بغز رکھے اپنے ایمان کی فکر کرے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا تم نے مسئلے کو مزاق سمجھا ہوا ہے طلاق کا مسئلہ مولوی صاحب سے پوچھنے گیا بندہ آجی میں نے اپنی زوجہ کو کہا تو میرے گھر سے نکل جا تو کیا طلاق ہو گئی کیونکہ لفظیں غیرے سریع ہیں نا لفظیں غیرے سریع ہیں تو لفظیں غیرے سریع میں قائل کی نیت پوچھی جاتی ہے یہاں تو قائل خود بقائدہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے بے گناہ بے خطا سیدہ مسئلہ ظل میں یہ نہیں ہے مسئلہ جلالی کی گستاخی کا نہیں ہے خدا کی قسم کو گستاخ نہیں وہ گستاخ نہیں ہے وہ محافظ نامو سے رسالت ہے وہ محافظ نامو سے صحابہ ہے وہ محافظ نامو سے آلِ بیت ہے وہ یزید کو فاسق کو فاجر بھی مانتا ہے اس نے عقیدہ علی سنت کا تحفظ کیا ہے مسئلہ اصل میں پتا کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاؤں فیدہ کروں تیرے نام پہ جاؤں فیدہ نہ پسے کے جاؤں تو جاؤں فیدہ تو جاؤں شویر ہمیشہ جو بندہ نظریہ پہ کھڑا ہونا ڈر اسی سے ہوتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں جڑا بکڑے آلہ ہوئے انہوں پتا ہوں بھئی انہا ادھا ریٹ لگ سکتا ہے تھوڑا ہوئے یا گوتا ہوئے ریٹ لگ سکتا ہے یہ بکتا ہے کتنے میں بکتا ہے یہ موقع اور وقت بتا دیتا توجہ ہے نظریہ دار اسی سے ہوتا ہے جو نظریہ پہ کمبلو پائیج لگ رہے اللہ اکبر مجھے میرے مام کی بات یاد آگئی کروں تیرے نام پہ جاں پہ نام پہ جاں فیدہ نہ بس ایک جاں دو جاں فیدہ کروں مدہا اے اہلِ دوملِ رضا میں اس شیر کے لیے آپ کو یہاں تک لے کے آیا ہوں توجہ کرنا کروں مدہا اے اہلِ دوملِ رضا تارے اس پلا میں میری پلا میں گہدا ہوں اپنے قریب کا میں گہدا ہوں اپنے قریب کا میں گہدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارائے نہ آنے ہی بلاغل اولا بے کمال ہی اور میرا دل کر رہا ہے بے امام اے سنت کا چھر پڑوں توجہ وہی نورِ حق ہے وہی ظلِ رب وہی نورِ حق ہے وہی ظلِ رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب ملگوں تو ملک میں کوئی شہر نہیں بہنچا تجھ پہ آیا نہیں تو کمالِ حسنِ حضورِ ہے کہ گمانِ نقصِ جانگانے کی جی یہی پھولِ خارے سے دورِ ہے ایک ہے لفظِ شریح اور ایک ہے لفظِ کنایا لفظِ سریح میں تو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی نا طلاق کے مسئلے میں سب بتاتے ہیں جتنے مفتی ہیں میں نے کہا یہ اتنا سریح لفظ ہو گیا اتنا لفظ سریح ہو گیا کہ قائل کی نیت بھی نہیں پوچھی قائل کی بزاحت بھی قابلِ قبول نہیں قائل کی بزاحتِ ممدوحہ بھی قابلِ قبول نہیں تعبیلِ ممدوحہ بھی قابلِ قبول نہیں توجہ ہے اس لیے میں کہتا ہوں فتح و رضویہ کی عدالت میں اگر خود کو کھڑا کرنا چاہتے ہو تو صحیح طریقے سے کھڑا کرو جیسے کھڑے رہنے کا حق ہے تاکہ پتا چلے کہ امام احمد رضا خان فازلِ بریلی کی فکر کا اصل حقیقی ترجمان کون ہے میں اس لیے کہتا ہوں جو معاملہ بدی ہی ہونا اس کے لیے نبوِ دین کا ٹائم نہیں ہوتا مسئلہ ہے حکم ہے تو ثابت کریں اور توجہ ڈائیسوں سفے بھی نہیں لکھے جاتے اس لیے میں آج بھی دعوت دیتا ہوں جو بھی فکرِ رضا پر چلتے ہیں آج ان کا دامن ہمیں کھامنا چاہیے آج ان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے یقین جانئے فتح و رضیہ کی عدالت ہے اس عدالت کے صحیح معلوم ہے جو اس میار پر اترتا ہے وہ ہمارا امام ہے ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں صرف رو لینے سے نہیں پھرتے ہیں قوموں کے دن صرف رو لینے سے نہیں پھرتے ہیں قوموں کے دن عشقِ سامانی بھی ہو بہتے ہوئے پانی کے ساتھ مارے دگر جتنے بھی احباب تشریف فرما ہوئے اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے راہِ عظیمت کے جو مسافر ہوتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ جللہ شانہوں کی آزمائے سے ان کی زندگی کا حصہ ہیں یقیناً وقت گدر جاتا ہے بارل ہم دعاگوں ہیں اللہ تعالیٰ کہ بلا قائد محترم کنزل علماء ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب کو نہ صرف ثابت قدم رکھے جنت و استقامت کا پہاڑ بنائے رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد رہائی بھی عطا فرمائے تاکہ آپ دین کے جتنے بھی شعبوں میں آپ نے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اس کو اسی تسلسل کے ساتھ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ دن گیاریمی رات باریمی ترقی کے ذریعے جاری اور ساری فرمائے آمین بجاہِ داہا ویاسین وآخر ودابایا الحمدللہ موسیقا